درود و سلام ناظرین ہو اللہ کے رسول پر ان کی آل و اصحاب پر اور ان پر جواب کے طریقے کی پیروی کریں اس کے بعد اما بعد اللہ کے بند و عفت و پاک دامنی قابل تعریف اخلاق ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس پر اہارتے ہوئے فرمایا اور ان لوگوں کو پاک دامن دہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے کہ وہ حرام سے پاک دامنی طلب کرے یہاں تک کہ اللہ اسے مالدار بنا دے عفت بلند اخلاق ہے انسان کو اس سے آراستہ ہونا چاہیے ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی شہوتوں اور اپنی خواہشوں پر قابو پائے اسے بے سوچے سمجھے کام کرنے سے باز آنا چاہیے تاکہ انسان ناقابل تعریف انجام میں نہ پڑے اس لیے کہ عفت پورا کا پورا خیر ہے یہاں تک کہ شہوت و فطرت سے کنارہ کچھ ہونے والوں کے لیے بھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑی بوری عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہ رہی ہو وہ اگر اپنے سر سے کپرے اتار رکھے تو ان پر کوئی گناہ نہیں پشرتے کہ وہ اپنا بناو سنگھار ظاہر کرنے والیاں نہ ہو تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھے تو ان کے لیے بہت افضل ہے سنو جس نے بھی اپنے نفس کو چھیرخانی کے طوفان میں دھکیل دیا ہے اسے غور کرنا چاہیے کہ اگر موت کا فرشتہ اس کے پاس اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو کیا اس وقت اسے خوشی ہوگی کہ اس نے چھیرخانی کی ہے اگر وہ قبر میں داخل کر دیا جائے اور اسے سوال و جواب کے لیے بٹھایا جائے تو کیا اس وقت اسے خوشی ہوگی کہ اس نے چھیرخانی کی ہے اسے اس کا نام عمال دیا جائے گا تو اسے نہیں معلوم کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے نام عمال لے گا یا بائیں ہاتھ سے تو کیا اس وقت اسے خوشی ہوگی کہ اس نے چھیرخانی کی جس وقت وہ پھل سرات سے گزرنا چاہے گا وہ نہیں جانتا کہ وہ کامیاب ہوگا یا نہیں تو کیا اس وقت اسے خوشی ہوگی کہ اس نے چھیرخانی کی ہے جس وقت ترازو لائے جائے گا اور اس کو بھی لائے جائے گا وہ نہیں جانتا کہ اس کا وزن کم ہوگا یا زیادہ تو کیا اس وقت اسے خوشی ہوگی کہ اس نے چھیرخانی کی جس وقت وہ سوال و جواب کے لئے اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہوگا تو کیا اس وقت اسے خوشی ہوگی کہ اس نے چھیرخانی کی سنو ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ سے درے اللہ کی حدود کو اپنے نفس میں مستحضر رکھے تاکہ وہ اس سے تجاوز نہ کرے بخاری اور مسلم نے عطا بن رواح سے روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھے ابن عباس نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کی ایک عورت نہ دکھا دو میں نے کہا کیوں نہیں انہوں نے فرمایا یہ سیاہ فام عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں آئی تو اس نے عرض کیا مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور اس دیرون میں عوریاں ہو جاتی ہوں آپ اللہ تعالی سے میرے لئے دعا فرمائیں آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو صبر کرو اس کے بدلے میں تمہارے لئے جنت ہے اور اگر چاہو تو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں عافیت دے دے اس نے کہا میں صبر کروں گی پھر اس نے کہا میں دورے کے لفت ننگی ہو جاتی ہوں لہٰذا آپ اللہ تعالی سے دعا فرمائیں کہ میں ننگی نہ ہوا کروں پس آپ نے اس کے لئے دعا فرمائے اللہ کی قسم وہ کتنی زیادہ عفت والی تھی کہ صحابیہ رضی اللہ عنہ نے پیار نبی سے اس وقت اپنی شرمگاہ اور عزت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے کا سوال کیا یہ عفت ہے اس لفظ کا جو معنی ہو سکتا ہے ان سب معنوں میں ان جیسوں کا یہ حق ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہو سبقت لے جانے والوں کو اس میں سبقت کرنی چاہیے اس لئے ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے کہ اللہ کے بندوں کے وہ دونوں ایک دوسرے کی عزت کا احترام کریں اور لوگوں کے اجتماعات میں نظم و ضبط پر مبنی جس میں غم و خاص کے لئے حقوق مشترک ہوتے ہیں عوامی ذوق اور دوسرے کی جذبات کا احترام کریں متنبع رہو مریض کو صحت مند کے پاس بستر کو روشنی کے قریب اور رشم کو چنگالی کے پاس لانے سے مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کے عبادت کریں یہی ان کے لئے پاکیزگی ہے لوگ جو کچھ کریں گے اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے مسلمان عورتوں سے کہہ دو وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق ملانے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے اللہ کا درود و سلام نازل ہو پیرے نبی احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے درود و سلام بھیجو پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر اے ایمان والے تمہیں درود و سلام بھیجتے رہا کر درود و سلام نازل ہو عبو بکر و عمر عثمان علی اور تمام صحبہ کرام پر اور تابعین پر اور ان پر جو اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اے ارحم الرحیمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اے اللہ تو اپنے دین اور کتاب کی حفاظت فرما مسلمانوں کے تکلیف کو دور فرما مسلمان جو بیمار ہیں ان کو شفای کامل عزت عطا فرما اے اللہ تو مارے والی عمر کو اس کی توفیق دیز کو تو پسند کرتا ہے اس حمل کو تو پسند کرتا ہے اے اللہ ہمارے دین کی تو اسلام فرما اور ہماری آخرت کی اسلام فرما اور موت کو ہمارے لئے ہر شر سے بچاؤ کا راستہ بنا اے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرے گا اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے اور جو تم کرتے ہو اسی اللہ تعالیٰ جانتا ہے